موسیقی 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 کردے تو راجنیتی چھوڑ دیں گے دکشا جی ایسے نیتا جو یہ سوچتے ہیں کہ اس طریقے کے بیانوں سے نیرد جی وہ سرکھیوں میں آئیں گے تو میں سیرے سے خارج کرتی ہوں کہ ایسے نیتا کو نیتا گری کرنے کا کوئی رائٹ ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ابھی آسوپا جی کہہ رہے تھے کہ راحل گاندی جی اور اشک گہلو جی سبھی لوگ وکاس کی بات کرتے ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس گری بھی کو راحل گاندی جی کی پچھلے تین پیڑیوں نے ہٹانے کی بات کہی وہی گری بھی آج ان کو کیوں بار بار وہی نعرہ دینا پڑ رہا ہے اگر ڈیولپنٹ کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا اور دوسری بات ان کے نعروں میں ان کے بھاشنوں میں موڈی پردھان منتری کو چور بولنے والا جو ان کا یہ شب داولی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں سے جب اتنے پردھان منتری رہے ہیں اور دو دو تین تین پردھان منتری ہونے کے بعد جن کے پریواروں سے وہ پردھان منتری جیسے گریمہ میں پدھ کو اس طریقے سے اتنے گندے شبد کے ساتھ اس کا وہ کر رہے ہیں سمبودھن پردھان منتری کو چور کہہ رہے ہیں اور اب جب سپریم کورٹ نے ان سے پوچھا ہے اب جب انہیں سپریم کورٹ میں جواب دینا پڑا تو کیا یہ گلت نہیں تھا اس میں کہاں ڈبلپنٹ انہوں نے دکھایا جو پردھان منتری جیسے شو بنی ہے پوسٹ کے لیے چور کہہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں نیرد جی میں آپ سے پھر ایک بات کہہ رہا چاہوں گے مجھے 20 سیکنڈ چاہیے جس طریقے سے جب راحل گاندی جو کانگریس نے کوئی ڈبلپمنٹ کی بات نہیں کری کوئی وکاس کی بات نہیں کری چھلاوا کیا وہ جنتہ کو بھی دکھ رہا ہے پوری جنتہ ایک ہو کر کے بچہ بچہ ایک ہو کر کے میں بھی چوکیدار میں بھی چوکیدار بولنے لگا ہے جب راجستان کی تین مہینے سرکار کو ہو گئے کسانوں کا کرجہ ماف ہو یا بیروزگاری بھتتا ہو ایک مارچ سے بیروزگاری بھتتا ہونا چاہتا تھا میں ملنا ملنا تھا میں یوبا ہونے کے ناتے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور کس کو بیروزگاری بھتتا دیا گیا ہے خری کے بیان پر یہ جواب دے رہے ہیں مریندر موڈی کے 2014 کے باشنوں سے چور شب شروع چور لٹوانوں سے پیسے واپس لانے چاہیے کئی نہیں چاہیے اندرالاٹ روپے تو جواب آپ کو سننا پڑے گا آپ کے سوال پر یہ سانت رہیں گے مجھے آپ کی پرمیشن نہیں چاہیے مجھے آپ اپنی بات رکھے چور لٹینوں سے پیسے لانے چاہیے کی نہیں لانے چاہیے برشتاچاری نامداروں سے پیسہ لانا چاہیے کی نہیں لانا چاہیے نبی لاکھ کروڑ روپیہ ویڈیش میں کالا دن ایک پریوار لے گیا اسے لانا چاہیے کی نہیں لانا چاہیے پندرہ لاکھ روپیہ ہر گریب کے جیب میں ایسے ہی آ جائے گا وہ لانا چاہیے کی نہیں لانا چاہیے یہ شروعات کس نے کی پہلی بات دوسری بات ایک بار ان سے دکشا جیر نے بڑا سوال کیا آخر کار یہ شروعات کس نے کی کیوں کیا آپ اپنی باتوں کو یاد کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں گریبی کی جو بات آپ کریں تین پیڑی یہ تین پیڑی شبت صحیح ہے کیا تیس سال میں دو جنریشن چینج ہو جاتی ہے تیس سال سے گاندی پریوار کا کوئی وقتی منتری مکھے منتری پردان منتری راستپتی اپراستپتی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو ایمپورٹنٹ سب سے ہی ہے کہ یہاں گریبی کی بات کرنے والے موڈی جی سے لے کر کے میری چھوٹی بہن دکشا جی کو عرون جیٹلی ویت منتری کا دوزار سولے سترے کا آرثک سرویکشن کا اپنا باشن لوگ سب ہمیں پڑھا ہوا پڑھ کے آنا چاہیے جس کی پہلی لائن میں لکھا ہے کہ انیس سو سینتہ لیس میں جب دیش آزاد ہوا تب گریبی ستر پرتیشت تھی دوزار بار آ کے آنکھڑے کہتے ہیں گریبی بائیس پرتیشت ہے اس کو فردر کم کرنے کی چنوت ہی ہمارے سامنے ان کو بتانا چاہیے بلگو دکشا جیٹلی بائیس پرتیشت سے انہوں نے ایک منٹ سنیے بائیس پرتیشت سے انہوں نے کتنی کم کی لیکن ہمیں کرنی ہیں ہم کریں گے پیسری بات چوکیدار چور کیوں کھا جا رہا ہے راہول جی بولتے ہیں چوکیدار جنتہ اپنے بول رہے چور ہے کیوں کہ جو کاغذ سپریم کورٹ نے سویکار کی ہیں وہ کاغذ سپریم کورٹ کو اگر نریندر موڈی کی سرکار نومبر دوزار چودہ میں جمع کر دیتی تو اب تک جہاں شروع ہو جاتی جی پی جی کی جان سے بچتے پھر رہے ہیں راہول جی کو جواب دینا پڑ گا جو انہوں نے کہا ہے دیں گے جواب چندہ نہ کرو آپ سننے کا بھی لیکی نا آپ سننے کا جو دمیٹر کی اگر آپ بھولے کا لٹکتے ہیں آپ نے سو مار کو مانگا جواب سو مار کو جواب مانگا ہے آپ کی بھولی جواب دینے دیں گے راہول جی بھی ارے آپ نے چوری کی ہے کیا آپ نے چوری کی ہے کیا میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں تو میرا سوال ہے میں تو جواب دینے کے لئے تیار ہوں میں کہا ہوں آپ نے رافیل میں چوری نہیں کیا سر میں پوچھ رہا ہوں یہ اگلا سوال اگر 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 آپ نے رافیل میں چوری نہیں کی تو جی پی سی جانچ سے گھبرا کے ہو رہے ہو اور سب سے بڑی بات آپ جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں چار پیڑی تین پڑی آپ کی پیڑی نہیں بنا کون نہیں بنا پردھان منتری آپ یہ بتائیے اور کیا لوگ تنتر ہے آج آڈ آگ آگ آ symbi نی آن ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کا کہیں کہیں مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ اس کا ادھکار ہے کیونکہ اگر دوسرے پر انگلی اٹھائیں گے تو شاید چار خود کی طرف آتی ہے یادی کسی کو ہم گالی دیں گے تو اس کو خود کو بھی سننی پڑے گی اور ان شروعوں میں یہی ہو رہا ہے کہ نیتا جاتی دھرم سینہ سب کے نام پر ووٹ مانگ رہے آخر کار ایسا کیوں کیوں نہیں اپنے کام کے آدھار پر ووٹ مانگے جائے کیوں نہیں اپنے وکاس کارے گنا رہے کیوں نہیں اپنے چاہی پور ورطی چاہی ورطوان سرکار ہو چاہی بھویسے میں سرکار بنانے کی بات رکھنے والے لوگ ہو اپنی اپنی بات رکھنے چاہیے ایجنڈے پر بات کرنے چاہیے لیکن لوگ مجھے لگتا ہے ایک دوسرے پر آروپ لگا کر صرف سرکیاں بٹرون نہ چاہتے ہیں نیرہ جی بلکل آپ کے بات سے میں ہنڈیڈ پرٹسن سہمت ہوں کہ پارٹیز کو ڈیولپنٹ کی بات کرنی چاہیے یوباؤں کی بات کرنی چاہیے دیش میں کسانوں کی اسی تھی کیسے صداری جائے اس پر بات کرنی چاہیے لیکن آج یہ حالات دیکھتے ہوئے جو نم نستر پر راجنیت اتر آئی ہے یہ کہیں نہ کہیں بڑا دکھت دکھت انبھاو ہے میرا بھی اور دکھت گھڑی ہے کہ راجنیت کو بھی اس اسطر پر آنا پڑا مانتی تھی کہ راجنیت سامجھ ایک پریویش سے تھوڑا الگ مانا جاتا تھا لیکن اتنا الگ کہ وہاں ماں بہن بیٹیوں جو کام کر رہی ہیں ان کی لپ پر آپ گلت طریقے سے تنج کر رہے ہیں گلت طریقے سے آپ سارو جنیک روپ سے منچوں سے چلا چلا کے گلت بات کر رہے ہیں پہلی بات دوسری بات آجاد بھارت کے پردھان منتری آجاد بھارت جب ہوا اس کے بعد پردھان منتری گاندھی نہرو پریوار سے ہی تھے پہلی مہیلہ پردھان منتری بھی گاندھی پریوار سے تھی اس کے بعد میں پارٹیشن جب ہوا تو کیسے ہوا یہ سب کو پتائے کہ محمد جنہ پردھان منتری نہ بنے اس جرسے پاکستان کی ٹکڑے ہوئے آپ میں وہیں ان کے جواب دے رہی ہوں اور اگر اچھا میں یہ پوچھوں نیرہ جی کیا نیتاؤں کو اپنی بات پر صحیح نہیں بھرتنا چاہیے بات صحیح نہیں کر رہے جس طرح میندہ گاندھی نے کہا جس طرح مجھے دینا میرا فرج ہے مجھے پارٹی اسی لئے بھیشتی ہے کہ میں ہر ایک پرشنے کا صحیح اتر دوں اور جنتا کو سچ جاننے کا پورا عدی کار ہے بلکل لیکن میں چاہتا ہوں جس مسئے پر دس سکر لے رہی ہوں بلکل نیرہ جی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ لوگتنتر جو ہے جو آپ نیتا بننے کی بات آتی ہے تو نیتا وہ ہوتا ہے جو جنتا کی آواز کو بلند کرے جنتا کی آواز کو سنے جنتا کی مانگ کو صدن میں اٹھائے جب ایسا نہیں ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اب یہ لگتا ہے کہ اس طرح بہت زیادہ گرتا نجر آ رہا ہے اور جس طریقے سے بھارٹی جنتا پارٹی کام کری اور ایک نئے ڈیولپمنٹ کی طرف بھارت کو لے کر کے جاری جس طریقے سے انٹرنیشنل ساکھ ہماری بن رہی ہے فورٹ ہم لوگ سپر پاور بن چکے ہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آپ ہی دیکھئے میعواتی جی کس طریقے سے بول رہی ہے آپ جاتی کے میں نے آپ کو ادھارن اسی لی دیا کہ آپ اپنے پرزان منتری بننے کے لیے جب دیش کے دو فار کر سکتے ہیں تو آپ کسی بھی اس طرح تک گر سکتے ہیں بھارتی انتر پارٹی کے راشتے ادھیکش 2019 میں ہمیشہ ہیں 2020 میں کون ہوں گے نہیں پتا 21 میں کون ہوں گے نہیں پتا لیکن کانگریس کا تو کونسپٹ کلیر ہے نا کون ہوگا یہ ہے پریواد بات جو بار بار ہم کہتے ہیں چار پیڈی پاس پیڈی اس کا ریزن یہی ہے کہ آجات بھارت کے بعد بھی پرزان منتری آپ کے رہے اس کے بعد اپنے دیش کو ہمیشہ توڑنے والی بات کری اور گریبی ریکھا کہ جو نہوں نے بات کری وہ نیرنتر اتنی کی اتنی ہے 0.24% 0.24 کچھ بڑا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی ڈیولپمنٹ کے جو یہ بات کر رہے ہیں یہ بلکل سیرے سے میں اس کو خارج کرتی ہو کوئی گریبی نہیں مٹی ہے گریبی مٹ جاتی ہے اگر تو ان کو اتنے ٹائم باد بھی 70 سال باد بھی گریبی مٹا ہوا لین آرین نہیں دینے پڑتے لیکن اس کی طرف آج بھارت مدھان منتری نریندر مودی جی چاہتے ہیں بیرے بھارت میں رہنے والا ہر ایک گریب آدمی کے پاس پکا مکان ہو اور اس کے لیے وہ پوری طریقے سے آپ یہ دیکھیں سمر پر ٹھوکر کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہر ایک لیکٹی کب تک گریبی اٹھانے کے نام پہ کب تک پکا مکان کے نام پہ کب تک کسانوں کے نام پہ کب تک آخر کار کیوں نہیں راجنیدک پارٹیاں کوئی ایجنڈا تیہ کرتی جس پہ بات کرتی ہے کیونکہ جب چناؤں میں ووٹ لینا ہوتا جاتے کے نام پہ موٹ مانگے جارہے ہیں دھرم کے نام پہ موٹ مانگے جارہے ہیں اور آپ بات کر رہی ہیں یہاں پہ گریبی کی کیونکہ گریبی اٹھانے کے نام پہ پچھلے کئی سالوں سے راجنیدک جو دیا ہے اور آپ کی چاہیے آپ کی پارٹی ہو چاہیے کانگریس پارٹی ہو چاہیے دوسری پارٹیاں سبھی پارٹیاں گریبی اٹھانے کی بات کرتی ہے لیکن گریبوں کے وکاس کی بات کوئی نہیں کرتی ہے آشوپا جی آپ کو لگتا ہے یہ جس طرح سے انہوں نے دکشا جی نے اپنی بات کہی ہے لیکن میں جاننا چاہتا ہوں بھی یہ نیتہ جس طرح کی بھاسا پر اتر آیا ہے کیا یہ اچیت ہے جس طرح مینکہ گاندی جی صاحب طور پر کھلے منت سے کہہ رہی ہے کہ مجھے مسلمان ووٹ نہیں دیتے ہیں مسلمانوں کو ووٹ نہیں چاہیے جس طرح یوگی آدھتنات کہتے ہیں مائعوت ہی کہتی ہے آجم خان کہتے ہیں کیا یہ نیتہوں کو اس طرح کی بھاسا کیونکہ یہ لوگتنطر ہے یہاں جات پات اور دھرم کے نام پر ووٹ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگتنطر میں کھلے طور پر ساپ طور پر منچوں سے اس بات کو دھورایا جاتا ہے تو ایسے میں کیا جو الف سنکھا ہے جو کم سنکھا میں ہیں ان کا دوست ہے کیونکہ ان کو لوگتنطر میں اپنی بھاگیداری کے ادھکار نہیں ہے کیا وہ پھر وہ اپنی بھاگیداری اس میں نہیں رکھ پائیں گے مہیلاؤں ہیں جن کے چریتروں کو لے کر کسی بھی طرح کی بات منچوں سے کہی جا رہی ہے یہ کہاں تک اچھیت ہے سپریم کورٹ کے کل کی ڈاٹ کے بعد جو چناؤ آیوگ حرکت میں آیا وہ چناؤ آیوگ اگر راجستان مرد پردیش اور چھتیز گڑ کے چناؤں چناؤں میں بھی حرکت میں آگیا ہوتا جبکہ یوگی آتی تینات راجستان میں بزرنگ بلی کی جاتی بتا کر کے گئے تھے ان میں آگے شب دیوپیوگ میں نہیں لوں گا کیونکہ میں آچار سنگیتہ سے اپنے آپ کو باندھ کے رکھتا ہوں میں سنتولون کبھی کھوتا نہیں تو انہوں نے جس طرح سے بزرنگ بلی کی جاتی بتا کے یہاں گئے یہاں کچھ بتا گئے دوسرے کشتر میں کچھ اور بتا کے گئے فتحپور میں کچھ اور بتا کے گئے تو وہ اگر اس سمہ یہ چناؤ آیوگ جاگ جاتا تو یہ پچھلے پندرہ بیس دن جو بیکار گئے ہیں پرچار کے وہ سارتھک ہو جاتے لیکن ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے آج سپریم کورڈ نے ابھی اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ تمہاری لیمیٹیشن اور پاورز کیا ہیں بتاؤ اور آج اس میں دوپیر تک کچھ ہونا تھا چل رہی تھی بحث الیکشن کمیشن سے پوچھتا چھو رہی تھی تو الیکشن کمیشن کو ٹین سیشن نے جب تھوڑا ٹھیک کیا نائن ٹی ون میں خرچے وغیرہ کو لے کر کے اور اب یہ جو الیکشن کمیشن جس طرح سے تھوڑا کمجور روح دکھا رہا تھا اب میں سمجھتا ہوں لیکن اب لگا تھوڑا تھوڑا اشترک کے ان کے ایک سن میں ہے الیکشن کمیشن کو بھی تھوڑا اور سکت ہونا چاہیے تاکہ وکاس کے مددوں پہ دیش کے مددوں پہ یوہوں مہیلاؤں کسانوں بیروزگاروں ادیمیوں ویاپاریوں ادیوپتیوں اور اور گریبوں بچوں اناتھوں سب کا ادیش کا ایک ایک ناغرک چاہے وہ ایک مہینے کا ہے اور چاہے وہ سو سال کی عمر کا ہے پوروش ہے اتوا مہیلہ ہے کسی دھرم جاتی یا پنتھ کا ہے ان سب کا ایک ساتھ لے کر چلنے کے مددوں پہ بات ہو سکے نمبر ون نمبر ٹو سب سے امپورٹن بات یہ ہے آپ نے جو پوچھا نیجی طور پر بھی اور پارٹی کے طور پر بھی نیچی دروپ سے چناؤں میں میں ہی مانتا ہوں کہ تھوڑی اتیج نہ ہو سکتی ہے پرند تو اس کے اندر یہ بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے شبدوں کا اپیوگ نہیں کریں جس سے ناری پوروش یو آ بھوڑا کسی کا بھی اپمان ہو چناؤں میں اتیج نہ ہو سکتی ہے لیکن سامنے والے کا سممان رکھنا ضروری ہے کہ جب ویدھان صاحبات چناؤ تھے تو آپ کو بھی یاد ہوگا آپ بھی زیادہ پورانی بات بھی نہیں ہے راجستان میں سی پی جی نے کس طریقے سے جاتھ کے اوپر اتنا بڑا بیان دیا تھا تو اس کے پرتی اتر میں پھر یوگی جی نے بھی بیان دیا تو یہ تو پرتی اتر دینا سبھی کے لیے مجبور ہو جاتی ہے لیکن جب آپ اتنا گر جاتے ہو تو آپ مجھے بھیجے پی کے کسی نیتا نے کسی مہیلہ کے لیے منچ سے اس طریقے کی بات کہی ہو ملائم صاحب ایک سکتے ہیں ملائم صاحب جی آپ پہلے مجھے بولنے دیجئے ملائم صاحب کہتے ہیں کہ ریپس کو خاصی نہیں ہونی چاہیے ریپس کو خاصی نہیں ہونی چاہیے آپ مجھے بتائیے نیرد جی اگر آپ ایک مہیلہ کی ایک مہیلہ کی آپ مہیلہ کی آپ ادھان جی آپ سرکار بنائی آپ بھی دیکھیں مہیلہ کی مہیلہ کی ریپس خاصی ہونی چاہیے مہیلہ کی مہیلہ کی سرکار بنائی پی آر پی بیانی بندی کے سرکار بنائی آسو بھائی آسو بھائی بندی کے اوپر تنجی کرتا ہے جیدی قوارے جو پی آر پی کے نیتا ہے کانگریس کے ساتھ گڑوندن ہے وہ طریقے بیان دیتے ہیں سب سے بڑی بات ہے نیتا کوئی بھی کم نہیں ہے پارٹیا کوئی بھی 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 جاتی جس طرح سب پیان سنیں گے جس طرح چناؤ آیوگ نے اپنی کمجوری بھی جاہر کی ہے کہ وہ کتنا بھی کوسس کر لے امیدواری کسی اور زیادہ کچھ ہو جائے تو پولیس میں سکایت کر سکتا ہے کہ چناؤ آیوگ کو بھی اور مجبوط کرنے کی آش شکتا ہے بینک 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 کرن پر انہوں نے کیا کیا کتنے بینک کھاتے کھلے آپ مجھے بتائیے 80 کروڑ بینک کھاتے تو کھلے ہیں آپ چناؤ سمیہ بھاؤ بھاٹی بھاٹی نے سمیہ ہے نہیں لیکن ہمارا بہت اچھا تھا ہم نے چاہا تھا آپ لوگ بات رکھتے کہ اکھرکار نیتاؤں کو اپنی بھاسا پر صحیح بھرت چاہیے کیونکہ جس طرح بھاسا نیتا ساروزنی بنچوں سے صوبہ نہیں دیتے چاہے کانگریس وں کر رہی اور لوگوں کو لگ رہا کہ واپس چناؤ آئیو ایک سن میں آیا آپ دونوں مددہ گرم میں پتہ رہے آپ دونوں کا بہت 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 دنیواد تو یہ تھے مددہ گرم میں ہمارے دونوں مہمان جنہوں اپنے اپنی بات رکھی اور دونوں ہی چاہتے ہے کہ چناؤ میں لوگ سیم ادباس کا اپی یوگ کرے جس کو آپ اور ہم آرام سے سن سکے سمجھ سکے مددہ گرم میں آج کے لئے اتنا ہی تازاترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ایوان ٹی بی